سب دم ستاروں کی تیز ظلم الاہت کو روچنی کی آمد کا پیش باپ کہتے ہیں ایک کرن جو ملتی ہے آفتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا نام لوگوں نے رکھا ہوا ہے فلم انڈسٹری لیکن اس کو کبھی بھی کس نے انڈسٹری نہیں دیسکتا تو حصہ یہ ہے کہ جو دنیا میں جتنی انڈسٹری آپ پروشپر کرتی ہیں موانچرہ انویسٹ کرتا ہے ہم رچھات انڈیا میں دیتی ہے اب ایک آدمی جو فنانسل جس کے پاس پیسے ہیں وہ تو فلم بنا لے گا مگر جس کے پاس آئیڈیا ہے جس کے پاس ویژن ہے جس کے پاس خواہش ہے مگر پیسہ نہیں ہے پیسے کے بغیر وہ فلم انڈی نہیں ہے جو کوئی انویسٹ کرتے ہیں وہ ہو تو پھر یہ انڈسٹری کوئی تفاق سے ہمارے یہاں یہ بنی نہیں اور پھر آپ کے سامنے یہاں ایک پورا دائرہ کاٹ کر پھر دوانہ اقدم بدل گیا اب یہ بچے جو ہمارے آ رہے ہیں آج کل ان میں میں بہت زیادہ تو پھولو نہیں کرتا مگر ان میں مجھے لگتا ہے کہ کہیں کہیں یہ اچھی فلم ہے چمک جو ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ اس کو انڈسٹری کے طور پر نہیں لیا جائے گا کہ یہاں آپ اپنی عزت بچا لیں یہاں پیسے کھما لیں میں نے کوشش کی کہ عزت بچا لوں بڑے ہیں وہ تو اسی لئے ہم نے دو چار کہاں ایک نہیں کہا ایک بہت دو بڑی مزے کیا خات اتفاق سے کل کسی جگہ گفتگو میں کسی بندے نے حاصل پور کا نام لیا ایسی گفتگو میں تو وہ مجھے ایسا بھولا ہوا واقعہ یاد آیا جو آپ کے لئے بھی بہت مزے کا صرف بن خالب انوان کو شاید ایسی گفتگو میں اس کا پتا ہو اور کسی کو ایمال دین کاثری صاحب اس کے علاوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں حاصل پور میں مجھے انہوں نے صدر مشاہرہ بنا کے بلایا ہے چھوٹی تی جگہ ہے اس لگانا وہاں تو اس کو مجموری ہوتی ہے وہ کو سب کٹنٹ ہے کاثری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جو لس دیکھئی سٹیج سیکری کے پاس تو وہ کوئی ایک سو تس کے قریب شاہر تھے وہ کہتے ہیں میں نے ایک کہا کہ اور شاعر بھی جو بچارے شاعر تھے ہی نہیں اور ہر بندہ لمبی 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 چھوڑتا جا رہا ہے چھوڑتا جا رہا ہے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے اس کے بلایا سٹیج سیکری کو تو میں نے کہا کہ جس کو اور کچھ نہیں تو یہ اعلان کر دو کہ بھئی پانچ شہروں سے زیادہ کوئی نہ پڑے تاکہ کسی طرح تو یہ ختم کیا اب جب اس نے اعلان کیا کہ پانچ شہروں سے زیادہ کوئی نہ پڑے تو کوئی لوکل چیف ڈائپ شاعر آنے والا تھا یہ ٹک کٹ ہے کہ پرسنل انسٹ کی کہ میری لیے اعلان کر آیا گیا کہ پانچ شہروں سے زیادہ نہیں پڑے کہتے ہیں کہ اس نے پڑے تیزی تیزی سے پانچ شہر پڑے اور خسے سے اتر کر سپریں ڈال سے نکر گیا کسی کی سمجھ میں آیا نہیں کہ کیا ہوا ہے کہتے ہیں تھوڑی دن مشاعرہ چلتا رہا آدھے کھنٹے کے بعد وہی آدمی انٹر ہوا چھاتھ اس کے دو پولیس کے سپاہی تھے کہتا ہے وہ سپاہیوں سمجھ سیدھے سٹیج پہ آئے ایک سپاہی پوچھتا ہے تم میں سے صدر کون ہے صدر تو میں ہی ہوں اس نے کہا تھانہ دار صاحب کا حکم ہے اس سے دو خزنے اور سنو یہ نیٹنگ کیا پڑی کہتا ہے تھانہ دار صاحب کا حکم ہے اس سے دو خزنے اور سنو شکاگوئے رپورٹ پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہا بھی کون اس نے کہا جی ایک تو ناکن ہے ایک سر کے بال ہے کہ ان کو پاٹو تو پونے ہی نکلتا مدیر نے آجی ایک منٹ سوچتے رہے پھر کہنے لگے انور تم نے ہمارے گاؤں کا نائی نہیں دیکھا وہ یہ جو ہوئی بڑی بڑی آپ تو خود اشارہ ہوا آپ کو پتا ہے کہ سٹیج پہ جام منش ہو گئے ہیں جاگماتوں پہ جاتے ہیں آج سے پھر تیس پہ انتیس سال پہلے بس پڑھا اشارے پہ بس پہ جانا جو ہے ہو تو مجھے یاد ہم چھوٹے چھوٹے تھے ابھی تو قاسم صاحب اور قدیل شپائی بھی تھے مزفر بارسی تھے تو باتوں باتوں میں نکلا ہے کہ روئی کجائی کا یہ جو مصرہ ہے حالانکہ اس سے فرق تو پڑھتا نہیں ہوئی تو بات چرو ہوئی تو یہ ہی تھا کہ بھئی یہ ایک عجیب و غریب مصرہ ہے کہ کوئی بھی شیر جتنا سیریس ہو اس کے ساتھ لگاؤ تو یہ افسی ڈاؤنگ ہو جاتا ہے یعنی سیریس ہے سیریس شیر جو پومک بن جاتا ہے اب آپ اندازہ کریں سات گھنٹے کا سفر تھا اور سب چھائر تھے سات گھنٹے میں کوئی چھے سو شیر لوگوں نے پڑھے ہیں کوئی شیر اس کو بریک نہیں کر سکا ہے مثال کے طور پر آپ کوئی شیر پڑھیں اور بجے کی بات ہے کہ جتنا سیریس شیر پڑھیں گے اتنا ہی مزا آئے گا مثال کے طور پر خود ہی کو کربولند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے حالانکہ اس سے فرق تو پڑھتا نہیں ہوئی تو بوجھوں بوجھے خود ہی کا سرنہاں لا الہ الا اللہ تو یہ اس میں مزے کی بات ہے اگر آپ اس وقت آپ نے کوئی پسند کا شیر ذہن میں لائیں تو پھر آپ اس کو خود بھی انجوائے کر سکتے ہیں کہ کس طرح اس شیر کے معنی جو ہے وہ بدل جائیں انور کا ہی میں شیر آپ کو میں سنا دیتا ہوں کہ بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں اب میں اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم اب میں اکثر میں نہیں رہتا میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں اللہ کیسے پڑھتے ہیں پڑھتا نہیں تو تجھے یہ بھی ایک اچھے پاس ٹائم ہے شاعر ہے صاحب اگر آپ کو چاہیں تو ہمیں وہ آپ کا بڑا بات ہے پسند ہے وہ ساحلوں کی ہواسی رڑکی